اور روہ بن مسعود سقفی مشہور واقعہ ہے سلیح عدیبیہ کے موقع سے آئے اس وقت مسلمان نہیں تھے کافروں کی طرف سے آئے کافروں کی طرف سے سفیر بن کر کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے بات چیت ہوئی اس کے بعد واپس گئے کافروں کے درمیان اپنے لوگوں کے درمیان اور کہا لوگو جو کچھ دیکھا تھا جا کر کے بیان کر دیا کہ صحابہ کیسے عزت کرتے تھے نبی کے کہا لوگو میں بڑے بڑے دربار گیا ہوں میں نے روم کا دربار دیکھا میں نے ایران کا دربار دیکھا جو اس وقت دو سپر پاور طاقتیں تھیں حرق البادشاہ کے دربار میں گیا کسرا کے دربار میں گیا حبشا کے بادشاہ کے دربار میں جا چکا بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار گیا لیکن لیکن واللہ جو منظر جو چیزیں میں نے نبی کے دربار میں دیکھیں وہ میں نے کسی اور دربار میں نہیں دیکھا کیا دیکھا کہا جو عزت نبی کے صحابہ نبی کی کرتے ہیں وہ دوسرے بادشاہوں کی عزت ان کے مساحب اور ان کے دربار میں آنے والے لوگ نہیں کرتے کہا کیا کرتے ہیں کس طریقے سے عزت کرتے ہیں کیا دیکھا تم نے کہا بات کرتے ہیں تو آنکھ بھر کر کے اپنی نبی کو دیکھتے تک نہیں آنکھ اٹھا کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے یہ عزت ہے یہ عدب ہے یہ احترام ہے اور جب نبی بولتے ہیں یہ بغیر کچھ بولے اپنی زبان کو حرکت کیے بغیر خاموشی سے اپنے سر کو جھکا کر ان کی بات پر اپنے کان کو دھر لیتے اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب نبی وضو کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے گرنے والے پانی کو وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں اسے لپک کر اسے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے اپنے جسموں پر مل لیا کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس پانی کو لینے میں ان کے درمیان لڑا ہی ہو جائے گی یہ منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد عروا بن مسعود سقسی نے آخیر میں کہا کہا لوگوں جو لوگ اتنی عزت اپنے نبی کی کرتے ہیں اور اپنے لیڈر اور کمانڈر کی کرتے ہیں مجھے لگتا ہے ہم لوگ ایسے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور ایسے لوگوں کو ہم شکست نہیں دے سکتے ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہمیں ایسے لوگوں سے دستبردار ہونا چاہیے یہ عدب ہونا چاہیے ہمیں ایسے لوگوں سے دیکھنے کے بعد عروا بن مسعود